بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم فیفت لیسن دا مدینہ چارٹر یعنی کہ محساک مدینہ اس کی ایکسرسائز میں سے جو ایکسرسائز بچتی ہے اس میں ہم اس کو حل کرنے کی آج کوشش کرتے ہیں تو چلتے ہیں شروع کرتے ہیں فسٹ پہ ہے چوز دا کاریکٹ آنسر فار دا فالوینگ صحیح جواب کا انتخاب کریں وہن پہ ہے محساک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی کہ وفادار پیروکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطلب کہ جنہوں نے اپنے رشتداروں کو رشتداروں کے تعالیٰ کو چھوڑ دیا تھا اور فالوڈ ہی مراب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی اوپر والے جملے میں یہ فریز میں ابنڈنڈ لفظ جو استعمال ہوا ہے ابنڈنڈ ڈا ٹائز یہ جو فریز استعمال ہوا ہے اس کا کیا مطلب ہے مطلب کہ تعلقات چھوڑنا کس کے تعلقات چھوڑنا صحیح ہے نا مطلب کہ اس کا جواب آ جائے گا گیو اپ ریلیشنشپس اللہ کو چھوڑنا ٹھیک ہے اپنے رشتداروں کے تعالیٰ کو چھوڑنا ٹھیک ہے یہ سی والاپشن جو ہے نا کاریکٹ ہے اس کے آگے چلتے ہیں دا نیو کن وارٹس آف مدینہ مدینہ کی جو نئے رہنے والے نئے رہنے والے نہیں بلکہ جو مسلمان تھے ٹھیک ہے نئے نئے مسلمان ہوئے تھے نو مسلم جنہوں نے مدد کی تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشکل حالات میں انہوں نے انسار کے نام سے پکارا جاتا تھا ان دس سنٹینس یہ اوپر والی سنٹینس میں جملے میں فکرے میں نیو کن وارٹس آف مدینہ ان کا کیا مطلب ہے ریفرٹو یہ کس کی طرح اشارہ کرتا ہے تو یہ انسار کے طرف ہی ہے تو اس کا جواب ہے مدینہ کے لوگ جنہوں نے نئے مذہب اسلام کو اکسپٹ کیا تا قبول کیا تھا ٹھیک ہے تو فرسٹ والا اپشن کارکٹ ہے تھرٹ پہ چلتے ہیں دوسرے گروہ سب آزاد ہیں اپنے مذہب کا پرچار کرنے کے لئے اپوزیٹ وارڈ پرافیس ٹھیک ہے پرافیس کا کیا مطلب ہوتا ہے ترک کیجینا پرچار کرنا آگے لے جانا سہی ہے مطلب اس کے ساتھ چمٹے رہنا جھوڑے رہنا سہی ہے مطلب کہ پرافیس کا اولٹ کیا بن جائے گا پرافیس کا اولٹ بن جائے گا گیو آپ چھوڑ دینا سہی ہے تو اس کا یہ آنسار ہے گیو آپ کو نہیں چھوڑ دینا سہی ہے جو مطلب کے پیچھے سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں یونیورسل دیکلریشن یعنی کہ عالمی اعلامیہ جو انسانی حقوق کا تھا تو ان میں سے یہ مندر جیزیل چاروں میں سے کونس اپشن نہیں ہے ٹھیک ہے ناٹ اکلاس پوائنٹ نہیں ہے صحیح تو اس میں سے یہ تیسرا والا جو ہے ایوری باڈی ہیز در رائٹ تو ہرٹ اور ٹارچر ٹارچر انچ ادر مطلب ہر ایک کا حق ہے کہ اسے عذیت یا تکلیف دی جائے بلکہ یہ الٹ لکھا ہوا اصل میں تھا کہ کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ دوسرے کو مسلمان یا دوسرے انسان کو وہ ٹارچر کرے یا اسے ہرٹ کرے مطلب زخمی کرے یا عذیت تکلیف دے تو یہ اس طرح تھا لیکن یہ والا اپشن اس میں نہیں ہے تو یہ والا کارکٹ ہو جائے گا پہلے اس چیز کو سمجھا کریں کہ وہ کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے فیفت پہ چلتے ہیں فیفت پہ ہے دا اپریس دا اپریسڈ شوڈ بی پروٹیکٹیڈ ٹھیک ہے اپریسڈ کہتے ہیں مظلوم جس کے ساتھ ظلم ہوا ہو دا وارڈ اپریسڈ ان دا ان دیس سینٹنس منز اپریس یعنی کہ اپریسڈ کا کیا مطلب ہے اس جملے میں تو اس کا جملے مطلب اس کا معنی ہو جائے گا الٹریٹیڈ جس کے ساتھ برہ سلوک کیا جائے ٹھیک ہے الٹریٹیڈ معنی برہ سلوک آگے ہے یوز دا فالوئنگ وارڈز ٹھیک ہے مدر جزیل الفاظ کو استعمال کرے کس میں ان سینٹنس جملوں میں افیارون اپنے الفاظ میں ٹھیک ہے سو فس پہ ہے ہرمنی ہم ہرمنی کا معنی ہوتا ہے ہم آنگی تو اس کا سینٹنس بن جائے گا دے لیوڈ ان ہرمنی ویت این چادر وہ ایک دوسرے کے ساتھ امن سے رہ رہے تھے سہی ہے پھر ہے ایبالش ایبالش کا معنی ہوتا ہے ختم کرنا اس پہ ہے سیکنڈ والے یہ بھلا پڑھا ہے ہمیں ختم کرنا چاہیے ایویل کسٹمز برے رواجوں کو ٹھیک ہے برے رسومات کو پھر ہے ٹرانائزڈ کا مطلب ہوتا ہے ظلم کرنا سو تھرڈ پہ ہے یعنی کہ اس کا سینٹنس یہ بن جائے گا کینگ ویل کنٹنیو ہیز سبجیکٹ صحیح ہے پھر ہے ٹرائیوال ٹرائیوال معنی ہوتا ہے معمولی صحیح ہے ٹرائیوال پھر ہے اس کا بن جائے گا ٹرائیوال کا ایٹ اس ٹرائیوال میٹر یہ ایک چھوٹا سا معمولی سا میٹر مسئلہ ہے ٹھیک ہے پھر آجاتا ہے ٹالرنس برداشت لاسٹ والا ٹالرنس is a good quality صحیح ہے اس میں کیا ہے وکیبلری ہے یعنی اللہ زخیر الفاظ ہے پھر سرچ تیکسٹ فار پرفریس میننگ سیم مسئل کے طور پر اس کا معنی کیا ہے ٹھیک ہے سیم میننگ اس کا کیا ہے سیم معنی ایک جیسا تو ریلیٹیوز ریلیٹیوز کہتے ہیں رشتدار کو اس کا محورہ ہوتا ہے کیت اینٹکین صحیح ہے پھر ہے پیس فل کو ایکسٹین مطلب امن سے رہنا سو یہ کہتے ہیں ہرمنی ہم آنگی سیم گوڈ اینڈ بیڈ ٹائم برے اور مطلب اچھے حالات تو اس میں ٹھیک اینڈ آ جاتا ہے ٹھیک ہے پھر فریڈیم فریڈیم کو لائیبریٹی کہتے ہیں لائیبریٹی ٹھیک ہے لائیبریٹی پھر اس میں پرافریز کو پورے پرافریز کو پورے اس کو پڑھنا ہے اور کیا کرنا ہے اس کا فالو نیچے دیئے گئے سوال کے جواب دینے ہیں صحیح ہے اس کو پڑھنے ایک ضرورت نہیں ہے جواب پہتے ہیں لیکن آپ نے اس کو صحیح طریقے سے پڑھنا ہے صحیح ٹھیک ہوگی پھر اس کا مطلب یہ کیا کہتا ہے state whether the reference in the first sentence is anaphoric or cataphoric ٹھیک ہے مطلب anaphoric اور cataphoric کیا ہوتے ہیں میں نے یہ پچھلی ویڈیو میں آپ کو یہ سمجھا تھا پچھلے سبق میں anaphoric اور cataphoric تھا تو anaphoric کیا ہوتا ہے یہ مثال کے طور پر یہ دیکھ رہنا وہ پہلی مدینہ دیکھو مدینہ جو ایک شہر ہے اسی کو دوسرے نام سے پکارا ہے سوئیے اب یہ سیٹی کیا ہے سیٹی یہ anaphoric ہے سوئیے یہ سیٹی میں کیا ہے anaphoric ہے جب اس کا تعلق پیچھے والے مطلب کہ نون سے ہو اس کا تعلق مطلب پیچھے والا جو لفظ آیا اس کا پیچھے والے سے تعلق ہو تو اس کو کہتے ہیں اے ناف اور اگر کوئی ایسا لفظ آ جاتا لیکن اس لین میں اس سے کوئی ملتا جلتا لفظ نہ ہوتا اس کی طرف اشارہ نہ کرتا تو کہتے ہیں کہتا فارق سیا تو سیٹی کیا کون سے مطلب وہ کہتے ہیں کہ حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف اجرت کئی اور یہ شہر کیا تھا مختلف گروہ کے لوگوں سے آباد تھا تو یہ شہر یہ کس کی طرف اشارہ ہے شہر یہ شہر کس کی طرف اشارہ ہے یہ اس مدینہ کی طرف اشارہ ہے تو اس کا جواب آ جاتا ہے سیٹی این مدینہ یہ اس میں انفارق استعمال ہو انفارق استعمال ہو ہے کٹ فارق نہیں انفارق ہے صحیح ہوگی پھر لکیٹ اٹ لیسٹ ٹو ٹرانسٹیو ورڈ مطلب دو ٹرانسٹیو جملے لکھنے ہے ورڈ لکھنے ہے ورڈ ورڈ ٹو ان ٹرانسٹیو ورڈ لکھنے ہے صحیح اور دو ان ٹرانسٹیو ورڈ لکھنے ہیں تو اسی مطلب دیکھنا ہے اوپر اس پیسیج کو ٹھیک اس میں کیا ہے اور آپ پتہ ہونے چاہے کہ ٹرانسٹیو ورڈ کیا ہوتی ہیں اور ان ٹرانسٹیو ٹرانسٹیو ورڈ ورڈ ایسی ہوتی ہے جس میں مفعول کی ضرورت ہوتی ہے مطلب سبجیکٹ ورڈ تو ہوتا ہے لیکن اس میں ساتھ کیا ہوتا ہے ابجٹ کی ضرورت ہوتی ہے مفعول کی تو یہ انٹرانسٹیو ہوتا ہے اس کو ابجٹ کی ضرورت نہیں ہوتی مطلب جیسے مائیگریٹ انہیں ہجرت کی مائیگریٹ ہجرت کرنا صحیح ہوگی اس کا ختم ہو جاتا ہے کام ابنڈنٹ یہ کیا فالو اور نیو یہ دونوں کیا ہیں یہ ٹرانسٹیو وارب ہیں مائیگریٹ اور ابنڈنٹ کیا ہیں انٹرانسٹیو وارب ہیں صحیح اس پورے پیراگراف کا مرکزی خیال کیا ہے تو میں نے اس کے نیچے لکھا ہے انسر صلی اللہ تھا مائیگریٹ پیسج ہے کہ فالوور صلی اللہ مائیگریٹ مدینہ جب مطلب کہ آپ نے کیا کیا پیروکار یعنی کہ فالوور آف پیروکار تھے ہجرت کی مدینہ کی طرف صحابہ کرام یعنی مدینہ کے فالوور مدینہ مدینہ کے وفادار پیروکار اور آدھر مسلم مدینہ مسلمان مدینہ کے دوسرے مسلمان سکیری فائیڈ لاٹ فارد پیوپل آف صلی اللہ کیلئے کئی قربان تھی مطلب یہی اس کا بن جائے تھا ریلیٹیوز کی تھا ریشتہ داروں کو چھوڑ دیا تھا اور آف صلی اللہ کی مدد کی مطلب گوڈ اور بیڈ ٹائم یعنی کہ ہر وقت آف صلی اللہ کے ساتھ رہے مطلب کہ یہ کا یہ بن جاتا ہے مرکز خیال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 صلی اللہ کے صحابہ اکرام مہاجرین بھی تھے اور مہاجرین کہتے ہیں جو آپ صلی اللہ کے ہجرت کی تھی ساتھ اور جو وہاں کے رہنے والے تھے مدینہ میں اس کو انصار کہتے ہیں ایسے لکھا ہوا ہے یہ کس ٹینس کا ہے کس زمانے کا ہے صحیح ہے ٹینس کیا مطلب ہوتا ہے ٹینس میں دو چیزیں معلوم ہوتی ہے ٹینس میں وقت اور کام کا پتہ چلتا ہے اس لئے ٹینس کیا ہے انگلیش کی بنیاد ہے صحیح ہے اس میں پاس ٹینس پاس انڈیفنیٹ پاس پرفیکٹ زیادہ تار پاس انڈیفنیٹ استعمال ہوا ہے لیکن تھوڑا بہت پاس پرفیکٹ بھی استعمال ہوا ہے صحیح ہے پھر آگے چلتے ہیں آگے آجاتے ہیں گریمر پہ گریمر میں کیا ہے پریزن پرفیکٹ پریزن پرفیکٹ کانٹینیو اس ٹینس ٹھیک ہے پریزن پرفیکٹ کانٹینیو اس ٹینس مطلب کہ ٹینس کون سا ہے پریزن کا ہے اور میں کام کیا ہوا ہے پرفیکٹ ہو چکا ہے کچھ پرفیکٹ ہو چکا ہے اور کچھ مطلب کہ کچھ ہی سا پرفیکٹ مکمل ہو چکا ہے لیکن تھوڑا جاری ہے صحیح ہے اچھا یہ دیس سنٹنس ایکسپریس یہ وضاحت کرتا ہے ان ایکشن سٹارٹ پاسٹ یعنی کہ ماضی میں شروع ہے اور ابھی تک جاری ہوا ہے ٹھیک ہے اس میں خاص ہوتی ہے کہ کس وقت سے کام سٹارٹ ہوا ہے کس وقت سے پھر ہے آئی ٹائم ریفرنس is also used in سنٹنس to show that when the action started in past or how long the action continues ٹھیک ہے مطلب کہ یہ کام ہے کتنا وقت ہو چکا ہے کہ یہ مکمل ہوا ہے یا ابھی تک کتنا وقت ہو چکا ہے مطلب کہ پیچھے والا وقت جب سے یہ شروع ہوا ہے اس وقت سے ہمیں اس وقت پتہ چال جاتا ہے کب سے شروع ہوا ہے ٹھیک یہ کہتا ہے اس میں پرفیکٹ کانٹینیوز چاہے وہ پریزنٹ کہو پاسٹ کہو اس میں سنس اور فار آتے ہیں تو آپ نے اس کو صحیح طریقے سے یاد رکھنا ہے سنس آپ کو میں سمجھا دیتا ہوں ویڈیو تھوڑے سی لمبی ہو جائے گی لیکن فید اماند ہو گی سنس کیا ہوتا ہے سنس ہوتا ہے کس وقت سے شروع ہوا ہے ٹھیک وقت ٹھیک مطلب کہ سموار سات بجے ٹھیک انیس سو سات مطلب کہ دو ہزار دس سے مطلب جو پوائنٹ جس پوائنٹ سے وہ شروع ہوا ہے اس پوائنٹ کو جب لکھیں گے تو اس کے ساتھ سنس آئے گا ٹھیک اور مطلب کہ اب ہی اور جب سے شروع ہوا ہے ان کے درمیان ٹھیک ہے جب سے شروع ہوا ہے اور اب تک کتنا وقت اس کو اس کام کو ہو چکا ہے اگر وہ دورانیا اس کا بتائیں گے تو وہ فار لگائیں گے امید کرتا ہوں تقریبا سمجھ آگئی ہو مطلب کہ دورانیا بتائیں گے اس وقت سے لے کر کتنا اس سال پانچ سال دو دن پانچ دن ٹھیک تو اس لئے اس کے درمیان جیسر طرح جو الفاظ ہیں اگر استعمال کریں گے تو اس کے ساتھ فار لگائیں گے مخصوص کہ اس دن سے شروع ہوا ہے پھر دیکھیں پی ایم مطلب کہ اس تین سے شروع ہوا ہے تین بجے سے پھر بھی سین آیا ہے اب فار کس کے لیے آتا ہے فار آتا ہے مثلا تین گھنٹے سے چھ مہینوں سے ٹھیک ہے تو یہ دورانیا بتاتا ہے اس کے لئے پریزنٹ پارٹسیپل سو آپ نے پریزنٹ پارٹسیپل کو ابھی رہنے تھے فیلحال آپ ابھی یاد کریں ہیز بین آئند ہیو بین سنگولر کے ساتھ ہیز بین اور پرورل کے ساتھ ہیو بین آئے گا صحیح ہے اور اس میں آئی این جی فارم آئے گی پریزنٹ پارٹسیپل کہتے ہیں پریز پارٹسیپل کہتے ہیں ٹھیک سہی ہے مطلب کہ ہیز بین یا ہیو بین اور اس کے ساتھ آئے گا آئی این جی وارب کے ساتھ ٹھیک ہے مثال کے طور پر ایگزمپل ہے ہی ایز بین ٹیچنگ انڈیس سکول فار تری یر دیکھو تین سال تین سال آئے تو فار لگا ایس ہے اور ہیز بین آپ کو پتہ ہے کہ پریزنٹ پرفیکٹ کانٹینیوز میں یہ استعمال ہوتے ہیں ہی کے ساتھ سنگلر کے ساتھ ہیز بین اور پرولرل کے ساتھ ہیو بین ٹھیک ہے اور وارب کے ساتھ آئی این جی آگے جو آخر میں آگے چلتے ہیں ویڈیو لمبی ہو رہی ہے پاسٹ پرفیکٹ کانٹینیوز ٹینس کیا ہوتا ہے تقریبا یہ اس سے ملتا جلتا ہے لیکن اس میں پاسٹ کو اپنے یاد رکھنا یہ پاسٹ ہے لیکن اس میں آسان ایک وار پہ ہوتی ہے اس میں ہی ڈ آتا ہے ہی ڈ بین ہی بین ہی 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 پاسٹ میں کوئی ہی کام پاس پرفی پرگریس تینس is used to describe an ongoing action that started in past and continues for some time in past ٹھیک ہے کچھ وقت ختم ہوا ہے ٹھیک ہے اور بہت پہلے سے یہ شروع ہوا تھا س یہ ایک ایک continue nature of an action that started and stopped at same point اس میں کیا ہوتا ہے کب سے شروع ہوا ہے کتنا وقت ہو گیا یا ختم ہو گیا مطلب اس کا بالکل ہمیں مخصوص یہ بھی پتہ جاتا ہے کہ اس وقت سے شروع ہے اور اس وقت تک کیا ہو ہے مطلب کہ اس وقت تک ختم ہو گیا ٹھیک ہے پیچھ لیول ٹینٹس میں کس کا پتہ چل جاتا تھا کہ اس میں یہ ہوتا تھا کہ مطلب کہ پیچھ لیول میں یہ پتہ چل جاتا تھا کہ کب سے شروع ہے لیکن آخر کا اختتام کا پتہ نہیں ہوتا تھا لیکن ادھر ہمیں اختتام مطلب کہ آغاز کا بھی سٹرکچر یہ بنے گا کیونکہ اس میں پیزنٹ پارچپال آتا ہے جیسے کہ شی ہی ہی سٹڈنگ ان یونیورسٹی وی سنس 2008 ادھر بھی آئین جیور کے ساتھ ایسے آپ کو پتہ ہے سب کے ساتھ ہی بھی آتا ہے باقی جو مخصوص ڈیٹ ہے تو اس کے ساتھ سنس باقی دورانی ہے تو اس کے ساتھ فار اس کے لئے فار ٹھیک ہو گیا صحیح ہے نیکسٹ پہ چلتے ہیں نیکسٹ پہ کیا ہے نیکسٹ پہ ہے use the words in bracket to write possible answer for each question and present perfect continuous tense یہ ٹینس کے مطلے ہے صحیح ہے پڑھ لیتے ہیں یہ کیا ہے یہ کہتا ہے جیسے کہ why is early at right school مطلب کہ the first one has been done the right possible answer in question present perfect continuous tense اس کو کیا کرنا ہے present perfect continuous tense میں ڈھال نیکس جیسے پیزن پر فکٹ continuous tense میں اس جملے کو بنانا ہے جیسے کہ why has not brought down his homework تو اس پریزنٹ he has been helping me complete the project صحیح ہو گیا پھر ہے why is sheila busy in such a day تو اس کا جواب ہے she has been going to attend cooking classes پھر why are you so angry so you have been waiting for four years how long has gone been artist تو اس کا جواب ہے he has been appointing since he was in high school اس کا بلتا ہے اس کا make past perfect اس کا past perfect بنانا ایسا ہے تو آپ کو بتا ہے کہ past perfect میں سب کے ساتھ had been آتا ہے اور ادھر جواب بھائیس کے ساتھ آئی ان جاتا ہے باقی یہ پڑھنے پڑھنے کے ضرورت نہیں احسان سائکلنگ she had been sleeping they been living they had been waiting پھر آجاتا ہے they had been helping پھر آجاتا ہے tire had been cycling ٹھیک ہے یہ اس طریقے سے ہو جائے گا ٹھیک ہے پھر آگے چلتے ہیں آگے ریویزن ہے یہ اگلی ویڈیو میں کریں گے کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو رہی ہے اس کے لئے دعلاق ویڈیو بنائیں گے تو آج کے لئے اتنا کافی ہے ملتے ہیں آگل ویڈیو میں